اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ تمام سٹوڈنٹس اور تمام ویورز خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے دوستو جو میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہے ڈسکس کرنے والا ہوں کہ جو سکولز کب اوپنز ہو رہے ہیں اس کی جو نئے نوٹفکیشن پرین یعنی جو ایک نئی پریس ریلیز ہوئی ہے شفکر مہمو صاحب نے اپنے جو نئی نوٹفکیشن میں بتایا ہے اس کی ڈیٹ وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائم نہیں کیا تو کر لیجئے کیونکہ جو بھی میں تعلیم سے ریلیٹیڈ ویڈیو کو اپلوڈ کرتا ہوں وہ اس چینل پر آپ پاس سب سے پہلے پہنچ جائے اس کے علاوہ اس چینل پر میں آپ کے لیے تعلیم سے ریلیٹیڈ بہت کچھ ہے سب کیار کرنے کے طریقے ڈیلی بیسز پر جو نوٹفکیشن آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو بہت سے جو سٹیڈی ٹپس ٹرکس اور انشاءاللہ فیوچن میں گیس پیپرز اس کے علاوہ ٹپس سٹیڈی کے امپورٹنٹ کوسچنز اور تمام کی تمام جو سکیمز پیپرز وغیرہ اس چینل پر آپ کو ملتی رہے گی تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے نہ ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھیں سٹوئنٹس سندھ میں جو سندھ کے وزارت تعلیم سیر اگنی سامنے انہوں نے ایک اپنے نوٹفکیشن میں جاری کیا تھا کہ جو اگر ہم سندھ کے جو سکولز ہیں وہ پندرہ آگست کو کھولیں گے تو اس پر جو ایک نوٹفکیشن دیا تھا شکر میں موساہم نے انہوں نے کہا تھا کہ اگر دیکھا جائے گا کرونا وائرس کو اگر اس کی صورتحال پر کابو پا لیا گیا تو پندرہ آگست کو ہی کھول دیا جائیں گے تو ابھی آپ سٹوئنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ جو کرونا وائرس ہے وہ ابھی ختم ہو رہا ہے اچھی بات ہے اور اگر اسی طرح یہ ہوتا رہا ہے تو انشاءاللہ جو آپ کے سکولز ہیں اور کالجز یونیورسٹیز وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ جو ہیں وہ پندرہ آگست کو ہی کھول لی جائیں گے اور امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ کرونا وائرس پر کافی ہاتھا کابو پا لیا گیا ہے اور آپ کے جو سکولز کالجز ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہیں پندرہ آگست سے کھول دیئے جائیں گے تو یہ اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا تھا شفکر میں موساہی نے جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ تک پہنچا دوں ذرا سے بھی ویڈیو اچھا لگئے ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا ہماری اور ویڈیوز کے لئے